اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قبل حدل الناس و انظر الفرقون ان اللذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز زنت قوم سورہ آل عمران آیت نمبر چار قرآن کریم سے مو مرنے والوں کے لئے لمع فکریہ من قبل حدل الناس وہ کتابیں اس سے پہلے لوگوں کے لئے ہدایت بن کرائی تھی یعنی قرآن کریم اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اگلی کتابیں تورات انجیل وغیرہ پہلے سے ہی قرآن اور اس کے لانے والے پیغمبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہی تھی اور اپنے اپنے وقت میں مناسب احکام ہدایات دیتی تھی وہ یہ بتلا دیا کہ علوہیت یا ابنیت مسیح کا قیدہ کسی آسمانی کتاب میں موجود نہیں تھا کہ عیسی علیہ السلام خدا ہیں یا نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں یہ قیدہ کسی آسمانی کتاب میں موجود نہیں تھا کیونکہ اصول دین کے تبار سے تمام کتب سماوی آسمانی کتابیں متفق ہیں متحد ہیں مشرکانہ عقائد کی تعلیم کسی الہامی کتاب میں کبھی بھی نہیں دی گئی وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانِ اسی نے فرقان کو نازل کیا یعنی اللہ رب العزت نے حق باطل میں فرق کرنے والا عظیم موجودہ قرآن کریم نازل فرمایا قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے تعید کرنے والا بھی ہے ہدایت گمراہی صحی غلط وحی غیر وحی میں فرق کرنے والا عظیم موجودہ بھی ہے حلال حرام حدود و فرائض تاہت و معصیت کو اچھی طرح واضح کرنے والا رہنما بھی ہے پہلی کتابوں کی صرف انہی حقیقتوں کو تسلیم کریں گے جو قرآن کریم کے مایار پر اترتی ہوں اور جو باتیں قرآن حکیم سے ٹکراتی ہوں انہیں یا تو وحی آسمانی تسلیم نہیں کیا جائے گا یا پھر منسوخ سمجھا جائے گا واضح ہے کہ الفرقان سے مراد قرآن کریم ہے بشک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے یعنی جن لوگوں نے بھی اللہ رب العزت کی توحید اس کے دلائل قرآن کریم کو چھٹلایا ان کے لئے شدید عذاب مقرر ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتے واللہ عزیز زنتقام اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے یعنی وہ اپنے وعدہ وعید کو پورا کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے جب وہ نافرمانوں سے انتقام لے گا تو کوئی بھی اس کے انتقام لینے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا عزیز ان سے اپنی قدرت تامہ کی طرف اشارہ ہے اور زنتقام سے اپنی قدرت کو نافذ کرنے کی طرف اشارہ ہے آیت کا میسج آپ کے نام آج ہی توبہ کر لیں اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا لوگوں کے لئے لمحہ فکری ہے کہ اگر وہ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اس ذات کے انتقام سے بچ نہیں سکیں گے لہذا جو لوگ کسی بھی طرح کی نافرمانی کر رہے ہیں انہیں چاہیے آج ہی سچی پکی طوبہ کریں اللہ کے فرمابردار بندوں میں شامل ہو جائیں آیت مبارکہ ہر کسی کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے نمبر دو عذاب سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ قرآن کریم فیصلہ کرنے والی کتاب ہے جو آدمی بھی آخرت میں نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قائد نظریات حلال حرام حق باطل اچھے برے عمال کو قرآن کریم کے حکم کے تابع کریں اس لیے کہ قرآن کریم آخرت کی تیاری کی کتاب ہے نجات کا مدار اسی کتاب پر ہے سابقہ آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں نمبر تین غلط نظریے کی تردید تمام آسمانی کتابوں صحیفوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں جن پر وحی نازل ہوئی ہے جس پر وحی نازل ہو وہ الہ کیسے بن گئے پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور اللہ کا بیٹا ماننا محض باطل ہے عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید میں یہ دوسری دلیل ہے اس طرح کی عقیدے بن جاتے ہیں جب آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نراز ہو کر مختلف چیزوں میں پسا دیتے ہیں اصل میں تو جب انسان کی سوچ فکر طلب یہ غلط ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نراز ہو کر اسے کسی فتنے میں کسی مصیبت میں پکڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نراز ہو جاتے ہیں اس لئے قدم قدم پر ڈرتے رہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط کام کرے ہی نہ اللہ کی نافرمانیاں کرے ہی نہ اگر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو یہ بات پکی یاد رکھیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں اپنے آپ کو گناہگار کہیں اپنے آپ کو نافرمان کہیں اس سے اغفار کرتے رہیں توبہ کرتے رہیں اللہ سے معافی ممتے رہیں دل میں کڑتے رہیں کم از کم اپنے اندر احساس جگائے رکھیں اگر آپ کے اندر سے احساس بھی نکل گیا اور اگر آپ نے غلط کاموں کو صحیح کام سمجھنا شروع کر دیا تو آئے ہائے ہائے پھر بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑی تباہی ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے بڑے راست آتی ہے پھر دیر نہیں ہوتی جو آدمی بھی اپنے آپ کو غلط کام کر کے صحیح سمجھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بچتا اس سے مولت نہیں ملتی اس لئے اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں ہر آدمی سے گناہ ہو رہا ہے ہر آدمی تقریباً گناہ کر رہا ہے ہر آدمی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے ہر آدمی اللہ کا نافرمان بنا ہوئے جان بوجھ کر نافرمان بنا ہوئے بہت سارے گناہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں بہت سارے گناہ ہم بھولے سے کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ گناہوں میں ڈوبا ہوں یہ غلطیاں میرے سے ہو رہی ہیں اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر فلموں کی نحوست بری چیزوں کی نحوست پڑ جائے ڈراموں کی نحوست پڑ جائے یا اللہ کے نیک لوگوں کے بارے میں آپ کے موں سے کوئی باتیں نکل جائیں جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت فتنے میں ڈال کے دین سے ہی دور کرنا تو آپ کا سب سے بڑا نقصان تو دین سے دور ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے دلوں پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی احتمام نصیب فرمائے آمین